السلام علیکم جی فرنڈز آج کا جاملہ ٹوپک اب وہ ہے پوائنٹنگ تھورم ہم لوگوں نے ایک سریز سٹارٹ کیا ہے الیکٹر مگنری تھوری ٹو اس میں سریز ہمیں ان ٹوپک پر پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں تو آج جاملہ پاس ویڈیو ہے وہ نمبر فور ہے اس کا بھی یہ پارٹ ہے دی پوائنٹنگ تھورم تو آئیے اس کو سب کرتے ہیں پوائنٹنگ تھورم ہمارے پاس یہ امپورٹنٹ ٹوپک ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھنے سے پہلے ہمیں ان تین ایکویشنز کا پتہ ہونا چاہیے پہلی ایکویشن مرے پاس ہے ویڈیو ایسکل ٹو ایناٹ اوور ٹو ای سکیر ہے ہمارے پاس اوکے اب یہ کیا ہے کہ یہ مرے پاس ورک ہے کونسا ورک ہے جب ہم الیکٹرو سٹیٹکس میں یعنی ہم الیکٹرو سٹیٹکس کی بات کر رہے ہیں جب ہم الیکٹرو سٹیٹکس میں چارجز کو اکٹھا کرنے کے جو ورک کرنا پڑتا ہے اس کو ہم وہ مرے پاس ایکویشن یہ ہے اور جو یہ ورک ہوتا ہے یہ کولمب لاک کے اکینسٹ ہوتا ہے اور جو ورک ہوتا ہے وہ اندی فارما آف الیکٹری فیلڈ کے ہو جاتی ہے جمع ہو جاتی ہے سٹور ہو جاتی ہے اسی طرح مگنیٹو سٹیٹکس میں جب ہم ورک کرتے ہیں یہاں کولمب کے لاک اگینسٹ جہاں بیک ایم 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 کین ہے اور اس surtout ہم نے ایم 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 shock تو ہمارے پاس یہ مجھ گا ہوں جس طرح AndreöglicheCHائ calcium ہے تو ان کو کانٹیو ٹکھنے کے لیے جو ہمیں ورک کرنا پڑتا ہمارے پاس یہ ہے اور یہ ورک اندی فارم آف مگنیٹک فیلم مرپس کا جوتا ہے سٹور ہو جاتا ہے تو اب ان دونوں ایکوشنز کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو مرپس سے یہ ایکوشنز بن جاتی ہے اس کو ہم سمالر یو سے نور کرتے ہیں یہ مرپس سے الیکٹرک والا ہے اور یہ مرپس مگنیٹک والا ہے ہمارے پاس برک ہے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا تو یہ مرپس وہ چیز ہیں یہ طورцу باقت ہے یہ مرپس ع cuales тру کیسے صورت م Hop понадیا ہے تو اس mine نور چاہیے البابjacenty RFR شاہidée ہے وہ ہمارے پاس اس لرے پاس ان تنپک کا بہتر ہے کہ وہاں اس لرے ان سے فیلڈز کا فورسز کا یعنی جو میں پاس لورنس فورس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے f is equal to q e پلس یہ ہوتی ہے نا ہمارے پاس اس میں پاس الیکٹرک فورس بھی آگی اور مگنیٹک فورس ہوگی ان کا مجموعہ ہوتا ہمارے پاس لورنس فورس ہوتی ہے اسی طرح جو میں پاس یہ انرجی ہے یا جو یہ ورکر total of work in the الیکٹرومگنیٹک فیلڈز وہ میں پاس کیا ہے الیکٹرک بھی ہے اور مگنیٹک ورسم آپ ہے تو یہ تو تھوڑی سے باتی تھی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سم چارجز ہیں اور کرانٹ کنیٹک فیشن وچ ایڈ ٹائم ٹی پروڈیوس فیلڈز ای اینڈ بی یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک سپوز کر رہے ہیں ہمارے پاس وولیم ہے یہاں ہمارے پاس ایسٹوی فیلڈز بھی ہیں یعنی یہ چارجز بھی ہیں اور ہمارے پاس کرانٹ بھی ہیں یعنی یہ ہمارے پاس q1 ہے تو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ q1 ہے تو یعنی کہ ہم کہتے ہیں یہ q1 اپنی پوزیشن سے یہاں آیا q2 یعنی کہ q1 ہے یعنی کہ اس نے سلائٹلی سے موو ہوا ہے اب یہ موو تو ہوا ہے یعنی کہ جو وہ اپلائی ہوئی ہیں تو یہ یہاں سے یہاں تک آ چکا ہے اب ہم جاتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک جانے میں کتنا برگ کرنا پڑا ہے How much work कی تک ڈی hem ڈی 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 نکالنا چاہتے ہیں تو اب یہ جو ہمارے پاس ہے in interval t میں اب ہم جانتے ہیں ڈی ڈی ڈیose یہ فارملہ ہے یہ فارمولہ ف ڈی ڈی ڈ سiciones اگر ہم نکال لیں کیا نام لیتے ہیں تو اس فارمیل کو ہم یوز کریں گے ہمارے پاس ڈی ایس ہوگی ڈی ایس کو ہم ڈی ایل بھی لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آگیا ہے اب یہاں دیکھیں یہ باری اٹرم آگئی اب یہاں اس کو ہم اس فارمیل لکھ سکتے ہیں وہ کیس طرح کہ جو ہمارے پاس ہے یہ باری اٹرم ہے جو ہمارے پاس یہ باری اٹرم is zero equal ہو جائے گی لیکن جو ہمارے پاس b cross b ہے is equal to zero ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس یونیورسل رول ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس دو ویکٹرز ہوتے ہیں ان کے جب ہم cross product لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس is equal to zero ہوتا ہے ان الیکٹروم ڈینامکس میں تو اب ہم اس ایکویشن کو لکھے چلتے ہیں نیکسٹ تو اب یہاں دیکھیں کہ جو ہمارے پاس اوپر ہمارے ایکویشن بچی ہے اس کو ہم اس طرح لیس کرتے ہیں اب is equal to qe dot b dt تو اب جو مارے پاس یہ ایکویشن ہے اس ایکویشن کو اب ہم اس طرح لکھ ساتے ہیں a v d tau ہے یہ مارے پاس dt ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں جو مارے پاس کیوں ہوتا ہے وہ مارے پاس رو d tau ہوتا ہے اب یہ مارے پاس رو ہے اس ایکویشن کو ہم نے اس فارم میں لکھ لیا ہے اب ہم یہاں یہ بھی جانتے ہیں اس ایکویشن کو اب ہم اس فارم میں لکھتے ہیں dot g tau dt یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ جو مارے پاس ہوتا ہے row v کس کی کل ہوتا ہے جی کی کل ہوتا ہے تو اس کے value put کی اس کی اور اس کے جگہ ہم نے value put کر دی کس کی جی کی value put کر دی ہے تو اب اس کا جب ہم derivative لیں گے time کے لحاظ سے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا یہ بھی ہے e dot g یہ ڈیٹا بن جائے گا ہمارے پاس اوکے تو یہاں دیکھیں جو مرے پاس ہے ورک یہ جو مرے پاس یہ نا ای ڈاڈ جے یہ مرے پاس ہے ورک ڈن پار یونٹ ٹائم پار یونٹ وولیم ہے یہ مرے پاس اوکے تو اس ایکویشن میں اونری الیکٹری فیلڈ ہے لیکن ہم سم اپ آف الیکٹری فیلڈ اور مگنیٹی فیلڈ نکالنا چاہتے ہیں ہیں میرے پر مگنیٹی فیلڈ نکالنا چاہتے ہیں اس میں دیکھیں کہ دوبارہ میں سن لیں اس ایکویشن میں اونری الیکٹری فیلڈ ہے لیکن ہم سم اپ آف الیکٹری فیلڈ اور مگنیٹی فیلڈ چاہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں میرے ہم ایکویشن کو یہاں دیکھیں یہ ایکویشن اس کے سکرینشار لے لیں کیونکہ یہاں تو ہم اس کو سوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے سکرینشار لے لیں اوکے تو اب ہم نے ای ڈوڈ ج کی ویلڈ نکالنا چاہتے ہیں اور اس کی ویلڈ کو ہم کہاں پوٹ کریں گے یہاں پوٹ کریں گے اس ایکویشن میں سب سے پہلے دیکھیں ای ڈوڈ ج کی جو یہ ویلڈ ہے یہ میں نے ڈریکٹی لکھی ہے اب یہ ویلڈ کیسے آئی ہے اس کو ہم گین کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں ہم ادھر فورتھ جو ایکویشن ہے میکسول کی یعنی جو میں پاس فورتھ ایکویشن ہے میکسول کی اس کو یوز کریں گے اوکے وہ کیا ہے ڈل کروس بی ہے میو ناٹ ہے جے ہے پلاس ہے ای ناٹ ہی ناٹ پارشل اوول پارشلٹی ہے مجھے پاس یعنی کہ یہ دیکھیں جو میں پاس ایکویشن پر ویلڈ پر تھری ہے اس کے ایک دو اے بی سی ڈی تھری اس میں پانچ پارٹس میں ہم نے میکسول ایکویشن کو ہی ڈیفائن کیا ہوا ہے اوکے تو یہ میں پاس ہے میکسول کی فورتھ ایک چلی میں پاس پہلے یہ ایکویشن تھی پھر میکسول آیا تو میکسول نے اپنے خود سے یعنی کہ یہ ٹرم انٹریڈریس کی تو میں پاس بھی ایکویشن صحیح ثابت ہوگی اس کو ہم امپیر لا بھی کہتے ہیں امپیر لا وید میکسول کوریکشن بھی کہتے ہیں اس ایکویشن کو اوکے تو یہاں سے ہم ویلڈ نکالتے ہیں تو میں پاس یہ اس طرح بن جائے گی مو ناٹ یہ ہوگا تو میں پاس پارشل ای پارشل ٹی ہوگا تو یہاں سے ہم جے کی ویلڈ نکال لیں گے تو یہ ملٹیپائی تو ادھر رکھنا پر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا مرپس ہو جائے گا ای ناٹ پارشل ای ہوگر پارشل ٹی ہے اب یہ جے کی ویلڈ ہے اب اس جے کی ویلڈ کو اب ہم پوٹ کریں گے جو مرپس ایکویشن تھی اس میں یعنی کہ جب ہم یہ نکالنا چاہتے ہیں تو اب ہم یہ کی ویلڈ یہاں پوٹ کر دیں گے تو جب یہاں یہ پوٹ کریں گے تو میں پاس ہی ایکویشن اس طرح بن جائے گے اوکے پارشل ٹی ہے تو اب یہ ہی ایکویشن ہم نے ادھر لکھی ہوئی ہے دیکھیں اس ایکویشن کو ہم نام دیا ہے یہ میں پاس ایم ایکویشن ہے اب یہاں ہم اس کی ویلڈ کو نکال لیں گے اب یہ ہم نے رول لکھا ہوا ہے یہ میں پاس سکس پروڈر رول ہے جو ہم نے فرس سمیسٹر میں سٹیڈی کیا ہوا ہے تو ادھر بھی ڈرائی ہے دیکھیں نا ادھر ہم جو پروڈر فرام پروڈر رول سیکس کے ہم سکس پروڈر رول سے ایکویشن کو لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں سے اس کی ویلڈ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ جو میں پاس ہے یہ ویلڈر ہی رہے گی تو اب جو میں پاس ہے اس کو ہم ادھر لیں گے تو یہ ادھر آگے کہ ہم پاس کیا ہو جائے گا نیگٹیو ہو جائے گا ڈن ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں جو میں پاس ڈل ڈاڈ ڈی ہے اس کی ویلڈ کو ہم یہاں پروڈر کر دیتے ہیں یہ میں پاس یہ ویلڈ ہے اب یہ کیا ہے یہ بھی ہم پاس جو ہم نے میکسول ایکویشن سٹیڈی کی ہوئی ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھے کہ ہم دیل ڈارڈ ای ہم نے پاس کس کی ایکوال ہے نیگٹیو یعنی کہ جو میں پاس ہے یہ مرے پاس کس کی ایکوال ہے نیگٹیو پارچل بی اور پارچل ٹی ہے اور اس ہی کو ہم فریڈے لا کا نام دیتے ہیں یہ فریڈے لا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں دیں ویڈیو نوبر ٹو ہی اس کی اے پارٹ میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہو جب ہم نے ترہے تین ایک اسپریمنٹ کیا تو یہ ٹریک ہے Maxwell کے ایک oluyor اس کو ہم فریڈلا بھی کہتے ہیں تو امیالیو جہاں پوت کر دیں میں آپ یہاں پوت کر دیں گے تو امیالیو ہے اس لوٹ ہم اس ایکولیئ شن میں یہاں پور کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ ایکولیئشن بنجاگی یہ والی تو اب یہاں کیا کرتے گا ہم دیکھیں اس کو بھی اندر پوت کر دی اس کو بھی ہم نے ملتپل کیا ہمیں پاس ایکولیئشن بان کی ہے تو اب ہم نے صرف کیا کیا ہے جو یہ والے ٹرم ہے اس کو ہم ادھر لکھ رہیں گے تو ہمارے پاس یہ بی آگیا اور ہمارے پاس ای آگیا اب ہم اس کی جگہ یہ لکھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں وہ کیسے لکھ سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں نا جو ہمارے پاس ہے یہ ہے بی ڈاٹ جو ہمارے پاس ہے بی ڈاٹ پارشل بی اوور پارشل ٹی ہے نا ہمارے پاس یہ یہ ہے نا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 1 over 2 partial t b square اس طرح لے سکتے ہیں یہ اس کی equal ہے یا اس کی equal ہے similarly جو میں پاس second question وہ کیا ہے e dot partial e over partial t ہے تو اس کو ہم 1 over e partial partial t square لے سکتے ہیں جس طرح ہم نے یہ لگی ہوئی ہے یہ اس کی equal ہے یہ اس کی equal ہے یہ اس کی equal ہے تو یہی value ہم نے ادھر پٹ کر دی ہیں تو یہ میں بس اب ہم نے یہاں سے کامل نکار لیا 1 over 2 اس میں بھی ہے 1 over 2 اس میں بھی ہے partial over partial t میں بھی ہے partial over 2 اس میں بھی ہے اور negative 7 ہے تو ہم نے ان تینوں چیزوں کا ہم نے کامل نکار دی میں پاس یہ question بچ گیا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس یہ آگیا ہے تو اب ہم دیکھیں کہ اب جو میں پاس e u dot j کی value ہے اس کو اب ہم put کریں گے جو ہم نے پہلے کہا تھا یہاں اب ہم یہاں اس کی value کو put کر دیتے ہیں تو جب ہم یہاں اس کی value کو put کریں گے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گی فارم اوکے اور اسی کو ہم کہتے ہیں pointing theorem یعنی کہ ہم نے simple کیا کیا ہے کہ اس کی value کو ادھر ہم نے put کر دی ہے اب یہاں یہ یاد درکھے گا کہ جو یہ ہے اس part کو ہم نے یہاں اس میں put کر convert کر دیا by divergence theorem divergence theorem کو یعنی کہ ہم نے یہ میں پاس volume case ہے نا یہ والا یہ وہاں میں پاس volume case ہے تو اس volume کو ہم نے surface میں change کر رہا ہے تو ہم ڈائی برڈینس چھوڑے ہیں اپڑا کریں گے تو اس کو ہم اس میں convert کر دیں گے اب یہ equation کیا ہے کہیں دیکھیں دیکھیں لگتی ہے نا جی دیکھیں دیکھیں لگتی ہے یہ equation یہ دیکھیں جو ہم نے start میں study کیا تھا اوکے تو یہی equation ہم نے چاہتے تھے کہ جو میں پاس یہ equation ہے جو energy stored in electromagnetic field جو یہ equation ہے جو میں پاس pointing theorem میں تو وہ ہم نے نکال لیا ہے تو اب یہ کیا equation show کر رہی ہے کہ یہ energy stored in electromagnetic fields میں اوکے تو یہ پوشنے کیا شو کر رہا ہے کہ جو energy transport ہویا from volume to surface یعنی جو اب ہم نے دیکھا یہ دیکھیں نا کہ جو میں پاس اس میں پاس یہ volume ہے یہ volume ہے اور جو میں پاس یہ ہے bone discom s کا نام دے رہے ہیں تو volume سے جو باہر outside پر جا رہی ہے from volume to surface جو energy transport ہو رہی ہے وہ میں بس اس کے وجہ سے اور یہ یہ منس ہمیں یہ show کر رہا ہے یہاں مجھے لگ کچھ گلتی ہے جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں گلتی ہے کہ ہم نے منس نہیں ڈالا یہ کیا شو کر رہا ہے کہ energy نکال رہی from volume to surface through the surface تو اب یہ منس کیا شو کر رہا ہے یہ شو کر ہے reducing in energy of volume کہ چونکہ ہمارے پاس جو volume ہے اس میں سے energy باہر نکال ہے تو اب اس میں جو reducing ہو رہی ہے اس وہ ہمیں یہ منس شو کر رہی ہے اوکی اور ہمارے پاس جو یہ منس کیا شو کر رہی ہے flowing of energy from volume towards outside by electromagnetic field اب next میں پاس آجاتا pointing vector وہ میں پاس یہ ہے کہ جو میرے پاس ہم نے لکھا تھا تو یہ میرے پاس کیا ہوتا ہے transport ریٹی ہوتا ہے by field electromagnetic fields یہ ڈاڑ اس کے یعنی کہ اس کے یعنی کہ اس کی جو definition یہ سنن لیں کہ دی و over ڈی یعنی کہ جو اندردی پار یونٹ ٹائم ہے پار یونٹ ایریا ہے وہ transported ہو رہا ہے by electromagnetic fields is called pointing vector یعنی کہ یہاں دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہم نے کوشن نکال لی ہے نا یہ ہم یو گئی ایکول ہو گئی یہ تو ہمیں پتا آگر اس کی ہو گیا اور ڈوڈ ڈی ے ہو گیا is the energy پار یونٹ ٹائم crossing the انفرس سرفس ڈی اے یعنی کہ یہ energy پار یونٹ ٹائم ہے کیا ہے energy پار یونٹ ٹائم یہ ہمارے پاس اور ہم ورک کو ہی انرڈ دوسر نام دیتے ہیں ورک کہہ رہی انرڈ ایک بات سموال ڈی اے سی ہی نکلے گی نا تو یہ مرح پاس ڈی تو یہ ہمارے پاس ہے تو s is energy flux dents س س س ہم energy flux دن کہتے ہیں in this chapter i am mainly interested in using pointing vector expression d pointing ہم پوائنٹنگ theorem کو explain کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے پاس equation ہے یعنی یہ equation کو equation میں لکھ لیا ہے صرف کیا کیا ہے اس کو equal کر دیا u کے small u کے جو ہم نے ادھر کہا تھا یہ والا تو یہ ہمارے پاس equation بن چکی ہے اب ہم suppose کرتے ہیں کہ کوئی work نہیں ہو رہا volume میں اس volume میں کوئی changing نہیں ہو رہی جہاں 14 دی میں ہے تب اس وقت یہ 0 ہوگا تو یہ پوزٹیو ہو جائے گا تو اب یہ صرف area ہے اس area کو volume میں change کریں گے تو دی برس theorem سے دیکھ ہم کیا ہوگا ہے یہ 0 ہوگا جب کوئی بھی change نہیں ہوگا تو یہ پوزٹیو ہو جائے گا تو اب ہم اس کو وولی کرنی کرنی کریں دی ڈی 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 تو اب یہ کیا ہوگا کہ cancel ہو جگی مال پاس تو یہ مال پاس cancel ہوگئے ہیں تو یہ باچ گیا ہے یہ ہم ادھر جاتے تھے this equation of continuity for energy energy یہ چارج کے لئے نہیں یہ یاد رکھے گا چارج کے لئے equation of continuity تھی وہ ہم ادھر نہیں کہا چکے ہیں یہ والے تو اب ہمارے پاس یہ کہ for energy equation of continuity ہے done ہو گیا اب یہ ہم نے تھے آج لیکچ یہ تک 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 اب اس کا کئی نام ہو سکتے ہیں پہلا ہم کہہ سکتے ہے conservation of energy کو پروو کریں تو آپ کمبہ یہ lecture یہ تک پروو کرنا پڑے گا پوائنٹ theorem کو پروو کریں تو پھر بھی یہ لیکچ work energy theorem چکے ہے یہ لکھا ہو شاید یہ دیکھیں work energy theorem یہ بھی اس کا پوائنٹ theorem کا دوسرا نام ہے یا پھر یہ question بن سکتے ہے how much work done is how much work is done by the electromagnetic forces acting on the charges یعنی کہ یہ statement ہے یہ question بن سکتے ہے اس لحاظ سے کئی question بن سکتے اگر آپ لوگوں ابھی تک ہمارا چینل پاک ایم این اکیڈمی سبسکرائب نہیں تو پلیز سبسکرائب کر جزا اللہ قیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو